موسیقی شیطر لیکھن کوشل یوگتہ ہے کارکچن کا پریयوک سمبوت کارکچین اپیکشت کوشل ہے چھاتر ویبھین پتھن سماغریوں میں پریयوکت پریبھا شاو ستروں کا پریयوک کر کے اپنے لیکھن کو ادھیق پربھاوی بنانے کا پریاس کرے گے اب پتہ کرے کارک کیا ہوتا ہے کارک کی چہن کارک کیوں دہرن یہاں کارک یہ ایک ہندی گرامر ہے ہندی قوائد ہے تو سب سے پہلے سوال ہمیں حل کرنا ہے کہ کارک کیا ہوتا ہے دوسرا کارک کے چین کیا ہے اور تیسرا کارک کا ادھارن تو کارک کیا ہوتا ہے اس کا جواب ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے سنگیا یا سرو نام کے جس روپ سے واقعے کے ان شبدوں کے ساتھ ان کا سمبند سوچیت ہو اسے کارک کہتے ہیں اور پھر اگلا ہے کارک کی چین تو اس کا جواب میں آپ لوگوں کو کارک کی چین یہاں پہ آپ لوگوں کو اگر سوال میں دیکھیں گے چین دیا ہوا ہے نے کو سے دوارا کو کے لیے سے الگ ہونا کارک کی کے ماں نانی نے لاری رے میں پر ہو ہے ارے یہ سب آپ لوگوں کو لکھ لینا ہے اب کارک کی ادھارن کارک کی ادھارن آپ لوگوں کو دینا تھا تو یہاں پہ میں نے ادھارن بھی دیا ہے شری رام نے راون کو باند سے مارا تو اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے انڈر لائن کیا گیا ہے نے کو اور سے تین ورڈ کو جو انڈر لائن کیا گیا ہے اگر آپ گوھر کریں تو یہ نے کو سہی ان تینوں کی وجہ سے ایک جملہ بڑھا ہے یعنی واقعوں کو اس انہی تینوں کی وجہ سے جوڑ کر واقع بنایا گیا ہے تو اس کا جواب اب لوگ سمجھ گئے کہ کیسے لکھنا ہے پہلے اس کے تاریف لکھ لینا ہے پھر اس کے چین لکھ لینا ہے سوال میں سے دیکھ کر باکس میں جو دیا ہوا ہے وہ اور پھر ادھارن یہاں پر سے لکھ لینا ہے اگلا کوششن ہے آؤ سکشم بنے کارک کے بھید کارک کے بھید یہاں آپ لوگوں دیئے ہوئے حصے کارک کے کارک کے چین کارک کا ارد تو اس کو آپ کو اچھے سے جو ہے ریٹ کر لینا ہے سمجھ لینا ہے آؤ ابھیاس کریں بھاشا بندو نیمن واقعوں میں کارک پہچان کر تعلقہ میں لکھئے آپ کو کچھ واقع دیئے ہوئے ہیں اس میں سے آپ کو کارک پہچان کر ان کے سامنے لکھنا ہے کارک کے کون سے چین استعمال کیے گئے کارک کا کون سا نام کون سا کارک استعمال کیا کیا اس کا نام لکھنا ہے تو اس کا جواب ہم لوگ دیکھتے ہیں تین بہت ساپ لوگوں کو بنانے رہتے ہیں ایک میں واقع ہے دوسرے میں چین اور تیسرے میں کارک کا نام پہلا واقع ہے کسی نے آج تک میرے جیون کی کہانی نہیں لکھی تو اس میں چین جو ہوگا وہ نے اور کارک کا نام کرتا دوسرا میری ماتا کا نام اتی ہے اور پیتا کا نام آدھی ہے تو اس میں کا چین جو ہیں وہ کا ہوگا اور اس کا کارک کا نام جو ہوگا وہ سمبند ہوگا تیسرا وے صدا سوادھنطہ سے وچھرتے آئے ہیں تو اس میں جو چین ہے وہ سے ہے اور کارک کا نام کرن ہے چوتھا ہے واقع ہے افسر ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس میں سے جو ہے وہ چین آیا ہے اور کارک کا نام اپادان ہے پانچوا ارے بھائی میں جانے کے لئے تیار ہوں تو اس میں ارے بھائی تو یہ کارک کا نام سمبودھن ہوگا اور چین ارے بھائی ہوگا چھٹا ہے اپنے سماج میں یہ سب کا پیارہ بنے گا اس میں می چین آئے گا اور ادھیکارن ادھیکارن کارک کا نام ہوگا ساتھوہ ہے انہوں نے پستک کو دھیان سے دیکھا کو اس میں کو جو وہ چین ہے اور کرم کارک کا نام ہے اور اٹھوہ ہے وقتہ مہاشاہ ورکترطو دینے کو اٹھ کھڑے ہوئے تو اس میں جو چین جو آئے گا وہ کو آئے گا اور کارک کا نام سمپردان آئے گا آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کارک کے جو ہوتے آٹھ بھید ہوتے ہیں ہے نا آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں کارک کے آٹھ جو حصے ہوتے ہیں آٹھوں کے نام یہاں پر آپ لوگوں کو دیئے ہوئے ہیں اب آگے کیا ہے آوز رجن کر یا دھہاپک چھاتروں سے کارک کے بھید پوچھے یہ آپ کے لئے نہیں ہے یا دھہاپک کے لئے ٹیچر کے لئے اسطاد والدین کے لئے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے کارک کے بھید تو آپ کو کارک کے بھید بتانا ہے اس میں کچھ لکھنا نہیں ہے اس لئے صرف کارک کے آپ کو بھید یاد کر لیجی آٹھوں کے آٹھوں بھید آپ بین دیکھیں یاد کر لیجی تو ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں چینل کو اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں